بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلکم ٹو وٹشاللہی کوک آج ہمیں نا رہے ہیں چیٹ پٹے آلو اور اس کے لئے لئے ہم نے آدھا کلو آلو دو میڈیم سائز کی پیازوں کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ دو میڈیم سائز کی ٹیماتو کا پیسٹ دو بار اکٹ ہوئی ہری ملچیں ہاف کپ فرہ دھنیا وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون سرخمس پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایک بادیاں کپ پھول وان ٹی سپون سابت زیرہ ہاف ٹی سپون سابت کالی مرچیں وان ٹی سپون سابت سکھا دھنیا دہا ہی میں ڈالیں گے ایک وارٹر کپ کوکنگ ویل تیل کو گرم کرنے کے بعد اس میں ڈالنیں گے پیازوں کا پیسٹ پیسٹ کو کلر چینج ہونے تک پرائے کریں گے کلر چینج ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے لسن ادھرکا پیسٹ مکس کریں گے اور لسن ادھرکا بھی فرائے کریں گے پیازوں کے ساتھ ایک منٹ کے لیے لسن ادھرکا پیسٹ کو فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے آلو ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے پاودر مسالے اور سابت مسالے سب چیزوں کو مکس کریں گے آلو کو مسالے کے ساتھ فرائے کریں گے دو سے تین میٹ کے لیے آلو کو مسالے میں بھوننے کے بعد ڈال دیں گے ٹماٹر کا پیسٹ مکس کریں گے کور کر کے پکائیں گے لوک لیم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد کور ہٹ آئیں گے آلو سوفٹ ہو چکے ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے سب بھت کالی مکچیں سوخہ دھنیا مکس کریں گے اور لوک لیم پر تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی پکنے دیں گے آلو سپریٹ ہونے تک آلو سپریٹ ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہرے مکچیں اور آزنیا ڈال دیں گے مکس کریں گے چٹ پٹے آلو تیار ہیں آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی کمنٹس میں بتائیے گا